جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو نقطتو من لسانی یفقہ وقولی اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا تھا پوزیٹیو تھنکنگ اب پوزیٹیو تھنکنگ اکثر وقت ہم سوچتے رہتے ہیں جی اچھا سوچو تو پوزیٹیو تھنکنگ سے آپ کے مائن میں کیا ورڈ کلک کرتا ہے یہ کونسی ایسی تھوٹ ہے جو آپ کے ذہن میں پوزیٹیو تھنکنگ سے آتی ہے وہ کائنڈلی یہاں مجھے چیئر باکس میں لیکھتی جیے جو بھی آئیڈیا کے مائن میں آتا ہے اچھا سوچنا ہے ڈیفرنٹ آئیڈیا سار دیا جی پوزیٹیو تھنکنگ کیا چیز ہے کیسے ہم یہ دیکھیں نا یہ ہماری حیبیٹ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے مائن میں کوئی بھی جو لفظ آئے گا نا ایک دم اسے ریلیٹیو آئیڈیا جس کو برین سٹارمنگ کہتے ہیں آ جاتے ہیں جسے نفع تو ہو نفع تو کسی کو ہو لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچے زبردست ٹھیک ہے نقصان ہرگز نہ ہو تو یہ پوزیٹیو تھنکنگ ہے یعنی سب سے بڑی سوچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر اپنے آپ پر نہیں سوچنا میشہ ٹھیک ہے تو انسانیت کیا ہے یہ انسان ہونا کے ایسے وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ پوزیٹیو تھنکنگ یعنی پہلی جو چیز یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے اچھے عمل اچھے نتائج پر مبنی سوچ ٹھیک ہے تو اچھے عمل اور اچھے نتائج پر مبنی بہترین آپ نے ایک یعنی چاند الفاظ میں سارے کی ساری بات بتا دیئے کہ جب ہم کسی کے بارے میں پوزیٹیو سوچتے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو آپ کے عمل بھی اچھے ہوں اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو اور آپ کی سوچ بھی اچھی ہو ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا کیا یہ پوزیٹیو تھنکنگ ہے تو آج کے بینار میں ہم انشاءاللہ پوزیٹیو تھنکنگ اس کے بارے میں بات کریں گے کیا ہے کیوں ہے کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سارے اس میں ضرورت ہیں جی جی بالکل اگر کسی کے مدد کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی پوزیٹیو تھنکنگ میں آتا ہے یعنی اس کے کہنے سے پہلے اس کی صورتحال کو آپ دیکھ کر آپ اندازہ کر لیں اور پھر اس کو آپ نے آپ نے ہلپ پروائیٹ کر دی تو یہ آپ کی پوزیٹیو تھنکنگ ہے تو اچھا جی اب اس میں سی ہے کہ جیسے آپ نے وہ اگزیمپل پڑی تھی سنی ہوگی کہ گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے سو سیمپل اگزیمپل ہم اسے لے سکتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے یا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یہ ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب پوزیٹیو تھنکنگ ضروری کیوں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات جو ہماری سٹریس ہوتی ہے ٹینشن میں ہم رہتے ہیں وہ اکثر اوقات اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہم میرا کوسچن یہ تھا جیسا کہ ویبینر کا ٹاپک ہے پوزیٹیو تھنکنگ تو آپ کے mind میں جو بھی پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے بات آ رہی ہے کلک کر رہے تو وہ یہاں پہ ابھی آپ لکھ سکتے ہیں کچھ ڈسکیشن ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے اب یہ ہے کہ اکثروں کا جو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری تھنکنگ ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا ایک دم سے ہم اضیوم کر لیتے ہیں اور سم ٹائمز ہم پہلے سے ایک نیگٹیو تھنکنگ بنا کے جا رہے ہوتے ہیں کس کی طرف بھی یعنی کسی شخص کے پاس جا رہے ہیں کسی ادارے میں جا رہے ہیں کہیں پر بھی جا رہے ہیں پہلے سے ایک نیگٹیو تھنکنگ اپنے مائن میں ہوتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ وہاں پہ ایسا ہوگا اس طرح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک ہماری سوچ پوزیٹیو نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس کے نتائج بھی اتنے اچھے نہیں ملیں گے تو کیا ہر وقت اس سوچ پوزیٹیو ہونے چاہیے یہ انڈ پہ ایک سیشن ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کس حد تک آپ نے پوزیٹیو سوچنا ہے تو پوزیٹیو تھنکنگ یعنی یہ اب یہاں پہ آپ بات سمجھ لیں کہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کو یہ آپ نے روشن پہلو سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے مثلا لیٹس پوز رات بارہ بجے ہم نکل گئے ہیں اور کہیں گے جی کہ یہ میری پوزیٹیو تھنکنگ ہے میں بڑے آرام سے سنسان جگہ پہ جا رہا ہوں میری تھنکنگ ہے جی پوزیٹیو ہے میں جا رہا ہوں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو یہ پوزیٹیو تھنکنگ نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے ٹھیک ہے کسی خطرے کی جگہ پہ جانا کسی ایسی جگہ یعنی اپنا ہی پروٹیکشن کر کے بداؤٹ ہم جا رہے ہیں تو یہ پوزیٹیو تھنکنگ نہیں ہے اسی طرح مشکل صورت حال سے بچنا یہ پوزیٹیو تھنکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی صحت حراب ہے ڈاکٹر نے کہا جی پلان ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ آپ نے کروائے ان میں ایشو آیا اب اس میں کیا ہوا کہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میڈیسن یوز کرنا شروع کریں آپ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا میری پوزیٹیو تھنکنگ ہے میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا تو ایسا پوزیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہیلپ سمون ایف نیوز چلیں آپ کا آگیا کومنٹ اچھا تو اس میں جیسی ہے کہ پوزیٹیو تھنکنگ میں یعنی دیکھیں راہ ایتدال بصلا اسلام ہے ہی ایتدال کا دین ہر چیز میں راہ ایتدال پوزیٹیو تھنکنگ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہم نے پوزیٹیو بھی سوچنا ہے آپ نیگٹیو کو نیگٹیو پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں اپنے یعنی پروز سارے وہ اس کے دیکھیں اور پوزیٹیو تھنک اس کو کر سکتے ہیں اچھا دوسرا ایس ویل ایس جیسے ویبینار کا ٹائم تھا تو وہ زیادہ تر پارٹسپینٹ نے فورٹی منٹس کہا تھا چونکہ انٹرنیشنلی بھی جو آپ کے سٹینڈر ٹائمینگ چل رہی ہے وہ فورٹی منٹس ہی چل رہی ہے چونکہ ایک گھنٹہ بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے آپ لوگ چاہتے سن سن کے بھی تھک جاتے ہیں میں تو ہر بول بول کے نہیں تھکتا تو وہ چلیں ہوں گے انشاءاللہ آج فورٹی منٹس ہی اس کے لیے رکھیں گے اچھا چلیں سارے لوگ زبردست چلیں ماشاءاللہ اچھا اب اگلی جو بات آ جاتی ہے پوزیٹیو تھنکنگ ضروری کیوں ہے یہ مجھے بتائیں اگر مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یا یہاں پہ مجھے جائے پوزیٹیو تھنکنگ سب سے پہلے تو اپنی ذات کے لیے ضروری ہے سب سے زیادہ فائدہ تو اس کا آپ کی اپنی ذات کو ہوتا ہے آپ خود ٹینشن فری رہتے ہو خود ریلیکس رہتے ہو اور اگر کوئی عمل آپ سے غلط سرزد بھی ہو جائے تو اس کا برا نتیجہ بھی نکل آئے لیکن آپ کی پوزیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے آپ خود کم از کم اپنے ضمیر کی دالت میں مطمئن رہتے ہو اپنے آپ کو سیلف بلیمنگ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا باقی تو پھر بعد میں فیض اٹھاتے ہیں آپ کی پوزیٹیو تھنکنگ کے میرا یہ نکتہ نظر ہے بہترین نکتہ نظر ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں پوزیٹیو تھنکنگ سوچ رہی ہے سب سے پہلے جب بات ہے جب وہ پوزیٹیو تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں تو جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ آپ کی اپنی ذات کو ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کی ذات مطمئن ہوگی جب آپ خود مطمئن ہیں تو ایٹ مینز کہ آپ اپنے متعلقین اپنی فیملی اپنی پروفیشنل لائف اپنی ہر چیز پر فوکس کر سکتے ہیں تو جب خود آپ نیگیٹیو ہیں اور عمومان ہوتا ہے جیسے سم ٹائمز ہم خود اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں اوہو میں نے یہ کیا سارا بصوری میرا ہے مجھ میں اتنی عقل نہیں ہے میں یہ کر دیتا میں یہ کر دیتا ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو بلیم نہ کریں ہاں بلیم کریں اس لئے حاصل اگر آپ سمجھ دیں کہ یہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے اس کو اس طریقے سے میں صدہار سکتا تھا ٹھیک ہے یعنی اس کو سوچیں کریں لیکن اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بلیم بہت یعنی بلیم نہیں کرنا ٹھیک ہے اسے سبق لیں یعنی جو کچھ غلط ہو اسے سبق لیں صدہار نے کی کوشش کریں لیکن اس کو اپنے بلیم نہیں کرنا تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور اگری بات جو آپ نے کی کہ جب آپ اپنے بارے میں پوزیٹیو سوچیں گے تو آپ آگے بھی پوزیٹیویٹی پھیلائیں گے تو جب آپ کا سٹارٹ ہی نیگٹیو سی ہو رہا ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا دیکھیں اللہ تعالی کی رحمت دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ذکر بھی ہے ٹھیک ہے نا اور جو اپنا عذاب ہے اس کا ذکر کام سے کام کی ہے یعنی کیا مطلب ہے ٹھیک ہے بتایا کہ آپ کو سزا ملے گی سیئی ڈریک پہ رہیں راستے پہ رہیں لیکن مایوسی سے بچانے کے لیے ایک جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں جیسے آپ نے بات بھی کی نایاب نے کہ سب سے پہلے جو فائدہ وہ آپ کا ہے اور آپ کو جو بڑا فائدہ وہ آپ کی صحت کا ہے ٹھیک ہے ہر وقت دوسرے میں رہنا ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے رہنا آپ نے آپ کو بلیم کرتے رہنا جو بیس کینٹریجی کیا ہے جی میں بی پی کا مرویز ہوں میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے یہ ہے وہ ہے تو کیا ہوگا اس چیز سے آپ بچ جائیں گے جب آپ پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو یہ سب سے بڑا اس کا استعمال ہے اب اگری جو چیز ہے وہ آپ کی سائکولوجیکل ہیلتھ ہے ٹھیک ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے یعنی کیا بجائے کہ ہم ایک کام ہائیپر ہو جاتے ہیں یا ذرا سا کام کا برڈن بڑا تو ہم ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو اگر آپ تھنڈے دماغ سے لیں نو میٹر کتنا سیریس پرابلم کیوں نہیں ہے تھنڈے دماغ سے سوچیں پوزیٹیو سوچیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اچھا ریزیلٹ آپ کے پاس آ جائے گا پھر جو ریسرچ آپ کی بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو اگر آپ کی تھنکنگ پوزیٹیو ہوگی تو آپ کی زندگی لمبی ہوگی ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت حد تک یعنی ہمارے اختیار میں آئے کہ ہم کیس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پریشانی والی ٹینشن والی بیماری والی لڑائی جھگڑے والی وہ زندگی گزار نہیں ہے یا امن و سکون والی ٹھیک ہے آسائش والی دوسروں کے ساتھ ایک اچھے رویہ والی اچھے برطاؤ والی کون سی زندگی ہم ازارنا چاہتے ہیں تو یہ بہت حد تک ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہو یعنی کچھ ایسی چیز ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں اس میں ہم بے باس ہیں لیکن عام طور پر کافی ساری ایسی چیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اختیار میں دی ہوئی ہیں تو اگلی بات یہ ہے کہ آپ کی ڈپریشن کام ہوتی ہے ٹھیک ہے پوزٹیویوز آف مائنڈ یہ عبدالقدور صاحب کا یہ ہے پوزٹیویوز آف مائنڈ یہ آپ نے کس کا منٹل ہیلتھ کے والے سے یا پوزٹیو تھنکنگ کے والے سے ٹھیک ہو گیا اچھا والیکم السلام جی والیکم السلام پنبول اچھا اب آپ کا کیا ہے کہ ڈپریشن آپ کی کام ہوتی ہے اب ڈپریشن ہوتا کیا ہے عام طور پر دیکھیں نا یہ بڑا ایک کامن سا جملہ ہمارا بن چکا ہے میں بڑی ڈپریشن میں ہوں میں بڑی ڈپریشن میں ہوں میں بڑی ٹینشن میں ہوں ٹھیک ہے تو ہوتا گیا ہے کہ ڈپریشن اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک سیچویشن کو صحیح طریقے سے آپ انیلائز نہیں کر سکتے اور اس کو صحیح طریقے سے ہنڈل نہیں کر سکتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے لائٹ نہیں تھی چلیں جی اٹسو کے کوئی بات نہیں اچھا تو اب اس میں سے آپ کی جو ڈپریشن سے اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو پوزیٹیولی دیکھیں یعنی سب سے بڑھ کے بھی جیسے پہلا جو ہمارے ویبینار تھا اس میں میں نے آپ کو انیلیٹیکل سکلز کا بتایا تھا انیلائز کریں ہر سیچویشن کو یعنی وہ نہیں ہے کہ وہ جیسے سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی اسی چیز کی طرف ہی جانا ہے ہم نے بیسیکلی انیلائز کرنا ہے ہر چیز کو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ دن ہم اس میں یعنی اس کو پرافرلی اس کو مینیج کر سکتے ہیں اب لی پھر بات ہے کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ آ جاتی ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی اور ایک اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے جب آپ کی سوچ پوزیٹیو ہوگی تو آپ بیماریوں کے حلاف زیادہ بہتر طریقے سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں کیا حیال ہے آپ کا صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں جی آپ کی طرف سے کوئی کامنٹس کیسے زندگی پر سکون گزرے گی ہر وقت غصے میں بھرے رہے نہ میں ٹینشن میں ہوں میں بہت پریشانے میں ہوں میں بہت مشکل میں ہوں فلان نے میرے ساتھ یہ کر دیا یہ کر دیا وہ چیز ٹھیک ہے یا اللہ کو شکر ادا کر کے آسانی سے زندگی گزاریں وہ ٹھیک ہے جی نائن پارٹسپینٹس سردیر کامنٹس آپ کے آنے چاہیے ہیں ہمیں جیٹ باکس میں اور یہ ہے کہ ابھی آپ مائک انمیوٹ کر کے بھی اپنی شیئرنگ کر سکتے ہیں یا اللہ کو شکر دا کر کے زندگی گزاریں جاغی ہے ایرہیٹ جیزو ہر ہونڈ پڑس پہ سکر ہے آپ ٹھیک ہو گیا اور اس میں جی جی پلیز ٹھیک ہے آپ کارلی نہیں کریں جی چھزا صاحب اگر آپ کو سن رہا ہوں بڑا خوبصور لیکچر بہت خوبصور لیکچر بہت خوبصور لیکچر انشاءاللہ آخر میں دس منٹ میں دوں گا جنرل سکشن کے لیے تو اس میں ہم بات کریں گے چلیں پوشش کریں اچھا جی تو اب اس میں سے یہ نا کہ اللہ کا شکر ادا کریں بہت سوں سے ہم دیتا رہے ہیں مثلا یہ اکثر اوقات میں آپ کو بار بار پیچھلے لیکچر میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فلان شخصنا بڑی آسائش کی زندگی گزار رہا ہے اس کی تو گھرے لو زندگی وہ دیکھو رہا سوچل میڈیا پر اس کی تصویریں آ رہی ہیں فیملی کے ساتھ کتنا انجوائے کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ ان کے پاس چلیں گے تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ لازمی ہوگا آپ کہیں گے یا اللہ تیرا لاکھ رہا شکر ہے میں تو اس سے کہیں در جب بہتر ہو ٹھیک ہے نا اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف سامنے نظر آتا ہے اس کے پیچھے جو سٹرک آپ اپنی زندگی کو دیکھیں نا جیسے آپ یہاں پر میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ جس مقام پر آج آپ کھڑے ہیں کیا آپ اسی پر تھے ٹھیک ہے آج سے دس سال بیس سال ذرب پیچھے چلے جائیں چونکہ میرے پاس کافی سینئر لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پوری سٹرگل کی ہے آگے آئیں تو کیا آپ آج سے دس سال پندرہ سال پہلے آپ کی لائف سٹرگل والی نہیں تھی اگر آپ یہاں پہ اس وقت اگر پر سکون محول میں اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں تو اس میں پھر کیا بات ہے کہ آپ کسی طرح نہیں تھے آپ نے سٹرگل کی ہے تو اسی چیز کو جب ہم کسی دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف ظاہر اس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا سٹرگل ہے کین پریشانیوں میں وہ گزر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ان سے اوجل ہوتی ہیں تو برد یہ تو ہم نے بات کر لی ابھی کہ نمبر ون پوزیٹیف تھنکنگ ہے کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کی کافی ڈسکیشن اس پہ ہو گئی ہے اب جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ پوزیٹیف تھنکنگ ہمیں پیدا ہوگی تو وہ کائنڈلی if you have any point in your minds تو چیٹ باکس میں شیئر کر دیجئے اور کچھ ہم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں چلیں what do you think سب سے ضروری چیز کیا ہے پوزیٹیف تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے یا ہم ہر وقت اللہ پہ شکر ادا کریں ایک مصبت سوچ ہو ہماری تو سب سے ضروری چیز کیا ہے سب میری نظر سب سے ضروری مرخیل ایک کنات پسندی ماشاءاللہ بہترین ٹھیک ہو گیا اچھا جی try to do good thing برکل جی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں زبردست اچھا آجزی اور انتساری آجزی اور انتساری یہ بھی ایک بہت اچھی صفت ہے جس کی وجہ سے آپ کی تنکنگ پوزیٹیف ہوگی آپ کنات سے برپور زندگی بزاریں گے اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں surround yourself with positive people ٹھیک ہے جب آپ positive people میں بیٹھیں گے اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کوئی نئے ideas discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی professional بات کر رہے ہیں آپ کی بہتری کی بات کر رہے ہیں professional growth کی بات ہو رہی ہے کسی اچھے topic پر discussion ہو رہی ہے تو آپ کا mind اسی چیز کو قبول کرے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم بیٹھیں گے ایسے لوگوں میں جو ہر وقت یہ جیسے آج کل مہنگائی کا ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی ہے کوئی شاکی بات نہیں ہے لیکن what do you think اگر میں صبح بھی گھنٹا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کروں جی مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے شام کو بھی میں بیٹھ کے دوتی ہیں گھنٹے گپے لگاؤں فلان چیز اتنے روپے کلو تھی یہ اتنے تھی اتنے تھی تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے یا باقی جو میرے ساتھ پانچ چھے لوگ بیٹھے ہوئے مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا یا میں اس بات کو جو آگے پھیلا رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے یاد ہونا کہ ٹھیک ہے یار دو چار دوست بیٹھیں آپ لوگ مل کے بیٹھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ہمیں کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اکنومکلی سٹرونگ کریں تو what do you think کیا پلان ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا کوئی ایسا نیو انویٹیو آئیڈیا ہم لا سکتے ہیں کہ خالی ہم خود بھی نہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے منیج کریں بلکہ ہم اپنے ساتھ نہ پانچ ساتھ دس لوگوں کو اور بھی سسٹین کریں یا ان کو بھی ہم ایز ایسپورٹیو رول ہمارا ادا ہو چلیں پھر تو ایک بات ہوئی کہ یہ ہماری ایک ڈسکریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو پوزیٹیو پیپل سے گھیرنا ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو لوگوں میں رہنا ہے آپ پوزیٹیو لوگ ہوں گے کہاں آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے سرکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے کہیں کہ نہیں سر پوزیٹیو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے تو پھر اچھی بکس پڑھیں ٹھیک ہے اچھے سپیکرز کو سنیں اپنے آپ کو یعنی جو خود آپ ہیں خود اپنی سوچ اچھی رکھیں اپنے آپ سے اچھی باتیں کریں ٹھیک ہے آئی کینڈ ڈو دیٹ ٹھیک ہو گیا اب دوسری چیز ہوتی ہے وہ آپ کے ہیلتھی لائف سٹائل ٹھیک ہے ہیلتھی لائف سٹائل کیا ہے کہ صبح و ناشتہ دوپیر کا کھانا شام کا کھانا اس چیز پر عموماً ہم دو جو نہیں تھے ہم کہتے ہیں بس جو آئے کھاتے جائیں that's enough تو جب آپ اپنے کھانے پینے کے بارے میں مختاط ہوں گے تو آپ کی زندگی بہت حد تک بدل جائے گی پر سکون ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کھانا کھانے کا اصول کیا ہے کہ ناشتہ آپ کا سب سے بہترین ہونا چاہیے پھر آپ کا دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا وہ بلکل ہلکا ہونا چاہیے تو ہماری جو روٹین چاہ رہی ہے وہ اب خود آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح کہا ہے جو رات کے کھانے کا بہترین ٹائم ہے وہ ہے مغرب کے فوراں بات ویسے ہوگی ایک مغرب سے پہلے کھالیں جیسے گرمیوں ہوتی ہیں کناچوں کے راتیں لمبی ہوتی ہیں تو it's better کہ مغرب کے فوراں بات آپ کھانا کھالیں یا چلیں شاہ سے پہلے آپ کھالیں at least سونے سے پہلے آپ کا دو گھنٹے کا وقفہ ہو اسی طرح سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کہہ کہ ریسرچ کے کہتی ہے کہ سونے سے دو گھنٹے پہلے آپ کے تمام لیپ ٹاپس موبائل فون یہ چیزیں الگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جب ہمارے اور آہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند ٹھیک ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون دیا ہوا ہے ہر چیز موجود ہے لیکن پھر بھی ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ٹھیک ہے روٹین ہی ایسی ہے کرتے کرتے ہو اس طرح رات یارہ بارہ ایک باج رہیں صبح ہوئے جلدی جلدی اٹھتے ہیں بس جلدی جلدی نماز پڑھئی اور بس بھاگے ناشتہ کیا ہی نہیں تو یہ سارے چیزیں جب تک ہماری حیبٹس ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہماری پریشانیاں اسی طرح بڑھتی رہیں گی پھر اگلی بات جو آپ نے پھر ریپیٹ کی کہ بھی تھینکفل ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کریں یہ شکر کرنے کی عادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اگر تم شکر ادا کروگے اللہ تعالیٰ کا تو میں تمہیں مزید دوں گا اور اگر کفر کروگے کفران نعمت کروگے تو پھر کیا ہوگا پھر میں نعمتیں چھین لوں گا اور میرا عذاب بھی بڑا ساحت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بلکل کلیر بتا دیا تو شکر کرنا بہت بڑی عادت ہے ہوتا اس سے گیا ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ کہ آپ کو جو ملا ہوا ہے جو پریزنٹ ہے اور عمومت دیکھنا ہم دو چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں یا تو ہم میشے یہ کہتے ہیں ہاں وہ جو پچھلا وقت گذر گیا رہا ہے وہ بڑا اچھا تھا میں یہ کیا کرتا تھا میں یہ کیا کرتا تھا کتنے سکون تھا کتنا یہ تھا یا پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے بس میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ آج سے دس سال بعد نہ میں بلکل پر سکون ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ میرے پاس اکنومی قلیبی میں بڑا اسٹیبلش ہو جاؤں گا فیملی کے ریلیشنز وہ میرے مضبوط ہو چکے ہوں گے بچوں کی ذمہ داریوں سے میں فارغ ہو جاؤں گا دس سال بعد تو دس سال کی کیا گیرنٹی ہے کہ آپ نے دس سال بعد بھی ہونا ہے تو آج کی بات پر ہم کیوں نہ فوکس کریں کہ آج اللہ تعالی نے مجھے صحت دی ہوئی ہے مجھے اللہ تعالی نے ایک سپورٹی فیملی ادا کی ہے مجھے پروفیشنلی اللہ تعالی نے اچھے پولیس کے درمیان رکھا ہوا ہے جی و علیکم السلام و رحمت اللہ تو یہ کہہ کہ یہ ہم اس حال پہ جب شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں نوازیں گے اور اللہ تعالی مزید ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا تو یہ کہہ کہ بھی تینکفل آپ نے رہنا ہے اور اگلا پوائنٹ وہ یہ جو میں نے پہلے بھی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ سوچتے ہیں تو پوزیٹیو سوچیں یعنی رات کو عموماً ہم جب اس طرح پہ نیند میں کچھ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں اور عموماً ہم جو موسٹ آف در ٹائم ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نیگٹیو تینکنگ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آج سے دس سال پہلے میں نے فلان یہ کر لیا ہوتا تو یہ ہو جاتا میرے جون صاحب پیرنٹس ہیں انہوں نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا میرے آبا اجداد نے ہجرت کی تھی اس وقت انہوں نے زمینیں خرید لی ہوتی ہیں تو آج میں بڑے سکون میں ہوتا ٹھیک ہے نا تو یہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں عام طور پر تو وائی ناٹ ہم یہ سوچ یوں نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جی کل انشاءاللہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے یہ کوئی نیک کام کرنا ہے اس طرح سے آگے جانا ہے پروفیشنل ہی میں نے آپ کو اس طرح اپنے آپ کو اس طرح امپروو کرنا ہے تو یہ آپ کی پوزٹیف تھنکنگ ہونی چاہیے الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے اللہ تعالی نے مجھے تعلیم سے نواز ہے اللہ تعالی نے مجھے ایک سکل ادا کی ہوئی ہے میں اپنے ہاتھ سے کام کر سکتا ہوں تو یہ باتیں ہم کیوں نہیں سوچتے کیوں نیگٹیف سائز پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کیونکہ ہم اس چیز سے ہی دور ہیں یہ چیز ہمیں سکھا ہی نہیں گئی کہ پوزٹیف تھنکنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس میں رکھنا ہے پھر اگری بات جو نیگٹیف تھنکنگ ہیں ان کو انیلائز کریں ان کو سوچیں مثلا نیگٹیف تھنکنگ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہمیشہ وہ نیگٹیف ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان سال کے دور پہ آپ کے کوئی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ آگے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے حالات آنے والے ہیں کہ جو میرے لیے پرابلم کا باعث ہوں گے اب ان حالات کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو یہ نیگٹیف تھنکنگ نہیں ہے نیگٹیف تھنکنگ کیا ہے کہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہے ہم ضیوم کر لیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور وہ بیس لیس ہو تو یہ آپ انیلائز کریں کہ کون سی ایسے میری سوچے ہیں کہ جو ٹھیک ہیں اور کون سی ایسے سوچے ہیں کہ جو میری بیس لیس ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہاں تو کوئی بات آپ کی طرف سے کوئی پوائنٹ یہاں پہ چیٹ باکس میں یس سر نو سر کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ ہیں نو سر چلیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا ساری باتیں ٹھیک ہیں چلیں جی خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے تو یہ بیسیگ ایم یہی تھا یہاں پہ کہ یہاں پہ ہم نے کوئی فیلوسوفیکل ڈسکشن نہیں کرنی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ بھی ایشوز ہوتے ہیں واقعی بھی ایشوز ہم جو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ایک کامن گف شاپ پہ یہ سمجھ رہی ہیں یہ نہ تو کوئی آپ کو نصید کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی ایسا لیکچر ہے کہ جو آپ سے دے کہ پھر آپ سے پیپر لینا ہے تو یہاں پہ جو یعنی دیل کی بات آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سر ابھی جوئن کیا ہے بس لاس پوائنٹس کوئی بات نہیں میں اینڈ پہ پوائنٹس سپیڈ بھی کر دوں کو اور سیکنڈ لی آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی چینل پہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اچھا تو آگی جی بات یہ ہے کہ اب آپ نے ایڈنٹیفائی تو کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ میرے ذہن میں سوچ آ رہی ہے اور یہ نیگیٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے واقعہ ہی مجھے یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے آگے آنے والے وقت میں اور بجائے اس کے اس مسئلے کو ہی ہم سوچتے رہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا سلوشن سوچنا ہے ٹھیک ہے اور ہر مسئلے کو کوئی نہ کوئی حل لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے جلدی یہ بعد میں ہو لیکن جب آپ فوکس اس پہ کریں گے پراپرلی اس کو دیکھیں گے تو آپ اس مسئلے کو حل کر لیں گے فیملی کی سپورٹ لیں اچھے لوگوں سے مشورہ کریں ٹھیک ہے اور مشورہ کی جو میں نے آپ کو بات پہلے بھی روپیٹ کیتے دوبارہ آپ کو روپیٹ کر رہا ہوں کہ مشورہ اس سے لیں جس سے آپ جس پر آپ کو سو فیصد بروسہ ہو ہر ایک سے نہیں یہ بیماری بری عادت ہے ٹھیک ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھے ہوئے میرا یہ مسئلہ ہو گیا میرا یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمارے حالات ہی ہمیں نیگٹیو آنے جی جی بلکل یہ آپ کی بلکل بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلے وہ پوائنٹ میں کلیر کرلوں اس سے آپ نے مشرق اس سے لیں جو کمپیٹنٹ لوگ ہوں ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک میڈیکل کا مسئلہ ہے تو لازمی بات ہے وہ آپ کو بہترین مشرق ڈاکٹر ہی دے سکتے ہیں گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ انجینئر کے پاس جائیں گے تو یہ سمجھیں کہ کس کے پاس جانا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیئے ٹھیک ہے فر ایزمپل سام ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ ویسے آپ نے آپ کو پریشان لگ رہا ہوتا ہے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تو میں پریشان ہوں کیوں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیزیکل نیڈز پوری نہیں ہو رہی ہوں آپ کی نین پوری نہیں ہو رہی آپ کی خوراک میں کوئی کمی ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کرنا ہے اچھے جی تو ہمارے حالات بلکل جی حالات ہمارے نیگٹیو مائنڈن بنا دیتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور حالات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو ہمارے بس میں ہوتا ہے جن کو ہم تبدیل کر سکیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم بے بس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو خود آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں کہ جہاں پر ہم بھی کل بے بس ہیں تو اس وقت پھر اس کو اللہ پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب میں آپ سے یہ نہیں کوں گا کہ اس صورتحال میں جی پھر بھی آپ پوزیٹیو رہیں چونکہ یہ ایک بڑا ایک عجیب تھا نہیں جی وہ بھی آپ ایسے ہی کر لیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا نیگٹیو تھارٹس آئیں گی پرابلمز آئیں گی آپ ڈپریشن میں بھی جائیں گے سٹریس میں بھی جائیں گے ٹھیک ہے لیکن مسلسل اس حالت میں نہیں رہنا اس وقت کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں کریں باقی کسی سے شیئر کر لیں بعد اس کو حل کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ کہ مسلسل ہی اسی صورتحال میں رہنا اور آپ نے آپ کو بالکل ہی اسی کے اندر بند کر لینا تو یہ اس پہ ہاں جی بالکل تو اللہ تعالیٰ بھی جب چھوڑ دیتا ہے یہ بہت زیادہ اور یہ ایک تو اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور سرکولوجی کے لیے حاج سے بھی دیکھنا آپ نے اپنے ذہن سے وہ بزن ہٹا دی ہے یہ چیز تھے نا کہ آپ پہنے ریجی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں نے اس کو یہ کرنا میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں یا میں اس کا بدلہ کیسے لوں تو یہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اس نے تو جو کر لیا میرے ساتھ کر لیا اب میرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے تو اب آپ نے کہا کہ اب یہ انٹینشن فری ہو گئے بلکل سکون اور اب اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا معاملہ جانے اور معاف کر دینا وہ تو سب سے اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور جب آپ معاف کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ سے ایک سکون اور ایک مزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن سامٹائمز ہوتا ہے سامٹائمز سٹویشن ہی ایسی ہوتی ہے آپ کی نیچر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ معاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ ہے کہ پھر آپ ان کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اچھا اب یہاں تب تو ہم ساری باتیں کرتے رہے یہ کہ پوزٹیف تھنکنگ پوزٹیف تھنکنگ پوزٹیف تھنکنگ یہ آپ نے کرنی ہے تو what do you think نیگٹیف تھنکنگ ہمیشہ ہی نقصان دیا ہے یا کچھ اس کا فائدہ بھی ہے یعنی کسی بھی چیز کا اگر ہم نیگٹیف ایمپیکٹ بھی سوچتے ہیں تو ہے اس کا فائدہ ہو فاردہ بیسٹ جی بلکل آپ نے سارا کامی آسان کر دیا سمٹائمز نیگٹیف تھنکنگ کا فائد ہے جی بلکل ٹھیک ہے نہیں تو ہو فاردہ بیسٹ اور ریڈی فاردہ بیسٹ یہ آپ ہوانا چاہیے آپ اپنی بڑا دشکہ نہیں لگتا جی جی بلکل میں نے بھی آپ سے ایک ماملہ اللہ پہ چھوڑا ہے میں نے بھی اپنا زارا آپ مجھے ورسپ کر دیجئے آپ مجھے مجھے اس میں نہیں آرہی آپ کونس کی ہیں زارا چلیں اچھا ٹھیک ہے الیٹ ہوتے ہیں بلکل یہ دیکھیں جیسے مثال کو آپ نے کوئی بھی نیا کاروبار شروع کیا کوئی بھی نیا کام شروع کیا ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کرتے ہیں اب آپ سوچتے ہیں کہ اچھا سپوز میں نے انویسمنٹ تو کر لی ہے اب ایک تو تھینگے کہ ہاں میں نے انویسمنٹ کر لی ہے اب انشاءاللہ بسنا کل سے نہ مجھے اتنا ہی انکام آنا شروع ہو چاہے گی اتنا میرا پروفٹ ہونا شروع ہو چاہے گا تو یہ کہہ یہ کچھ زیادہ ہی پوزیٹیو ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نیگٹیو سائٹ پر بھی جانا چاہیے فار ایزمپل ٹھیک ہے جی میں نے بزنس سٹارٹ کر دیا ہے میں نے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بھی فائدہ نہ ہو ٹھیک ہے تو مجھے اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے یہ کہہ یہ جو آپ نیگٹیو تینکنگ تھی اس کو آپ پوزیٹیو کی طرف لے گئے اس طرح جو سٹریس ہوتی ہے اس سٹریس ہم کہتے ہیں یہ سٹریس ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ایک بچہ ہے ایک ٹینشن لے رہے پڑھ رہے اس کا جھنگڑا ہو ہے میں کسی طرح پیپر دینے آپ نے کئی کام شروع کی اور آپ مسلسل اس کی ٹینشن میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو فر دیٹ ریزن کیا ہے کہ آپ کی نیگیٹیو تینکنگ یہ ضروری بھی ہے اور اس کو جو ان پہ ہم صرف ایک لفظ اس کو ایک term ہوتی ہے نو نیگیٹیو پوزیٹیویٹی تو یہ خام نہیں کرنا ٹھیک نو نیگیٹیو پوزیٹیویٹی یعنی کوئی بھی ایسی پوزیٹیویٹی نہیں ہونے چیئے جو ایکچولی آپ کی نیگیٹیویٹی ہے چلیں جی نیگ کیا سکتا کچھ جنہوں نے quite کیا تھا reason کہ tum کیا ہے کیوں ہے کیسے پیدا ہوگی تو دیکھ ہم کسی بھی بات کہ روشن پہلوں کو دیکھ چی ہو گیا اور اس کی جو ایسیم پھل ہ دیک poop ہ آی گلاس کھالی ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو یہ جو امپیکٹ ہے یہ ہم نے اس میں کرنا ہے پھر اس کے بینیفٹس ہم نے کیے کہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے آپ کی زندگی لمبی ہوگی ٹھیک ہے بیماریوں سے آپ بچے رہتے ہیں منٹل ہیلتھ آپ کی بہتر ہوتی ہے ایمیونٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے بیماریوں کے حلاف ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوگئیں اور ہم نے کچھ پوائنٹ کی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے اندر پوزیٹیویٹی پیدا کر سکتے ہیں تو وہ پوائنٹس پہ ہم نے یعنی سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ کس قسم کے لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں بوکس آپ اچھی پڑھیں اچھے لوگوں کو سنیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیلف ٹاک کافی پوزیٹیو ہونی چاہیے نیگریف تھارس کو دیکھیں انیلائز کریں تو یہ سارے چیزیں ان میں شامل ہیں اچھے جی ابھی ہمارے پاس ہیں جی سات منٹ راؤنڈ باورٹ یہ سات منٹ یہ سات منٹ آپ کے پاس ہیں آپ اٹھتے ہیں کیونکہ میرے پاس بڑے ویل نون اینڈ سکالرلی پرسنز موجود ہیں یہاں پر تو آپ میں سے جو بھی بات یہاں پر کہنا چاہتے ہیں ابھی آپ مائی کا اپنان میوٹ کر کے تو ایدر یو کن ریزیور ہینٹ یہ چلیں بلکہ اسی طرح بات کر لیں جی میدان خالی ہے اب آپ سب کے لیے کتنے لوگ یہاں پر دس لوگ ہیں ماشاءاللہ جی سلام علیکم آپ نے اپنے اٹھوڈکشن بھی کروا دیجئے گا انڈین بات کر لیجئے جی ڈاکٹر شہزاد بات کر رومے نا گجرہ والا سے ماشاءاللہ تو اس میں لیکچر ماشاءاللہ بہت بہت شاندار ہے اور آپ کا اندازہ بیان جو ہے وہ بہت پولائٹ ہے بہت بہت زیادہ پولائٹ ہے مجھے بہت اچھا لگا لیکچر سن کے لیکن اس میں پوزٹنگ اور نیگٹیو کی جو بات وری ہے میں تھوڑا سا ٹائم اگر آپ پولیس پہ دے سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم آپ دو تین منٹ میں بات کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ میں چلے میں اس میں اس میں بریف ہسٹری جانا ہو تھوڑی سی کہ الحمدللہ میں بڑی سیٹسپائیڈ لائف گزارا تھا بلکہ بھرپور لائف گزارا تھا مہت مائن جین کے ساتھ مہت مائن دل کے ساتھ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا میری وائیف کی ڈیت ہو گئی اس نے مجھے اس طرح سے اقدام کر دیا کہ میرے اس تک فرلا اللہ سے کوئی اقتلاف نہیں ہے میں اس پہ قائم ہوں لیکن اس نے مجھے اندر سے توڑ پھوڑ دیا بلکل توڑ پھوڑ دیا اور کچھ حالات ایسے ایسی سچوڑی حالے پیدا ہو گئی کہ بچے جو ہے وہ بھی چھوٹے تھے تو مجھے مطلب سم نے جابز پر چھوڑنا پڑی ہسپلال کے مجھبوری تھی میری تو ان کو گھر میں دیکھ پا کے لیے اس میں بڑے بڑے سم نے کرسیس فیس کرنے پڑے ایون کام والی یہ چھوڑ گئی کہ جی وہ ادھر کاتون نہیں ہیں تو ہم نہیں آ سکتے حصہ کیشو اس مطلب میں مجھے فیس کرنا پڑے اور لیکن اس کے ایفیکٹس میرے پر یہ آئے کہ میں بلکل مقاید ہو گیا ایک کمرے میں آہستہ آہستہ ایون یہاں تک میں مسجد میں نماز پڑھنے بھی جانا تو میں گھر آتا تھا کہ لوگوں سے ملنا چلنا بلکل آہستہ 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 ختم ہو گیا میرا بلکل پسند نہیں کرتا تھا خوف عجیب بلکہ وہ غام بلکہ میں اس نے زیادہ کھوں گا تو اس کے لیے میں پرسنلی سے آپ سے کوئی تھوڑا سر آبتا آہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ہوئی ہے کہ ہاں کی گا کہ میں سیکیریٹر مدد کوئی آپ سب نے دوڑا ہی سال میں نے مختلف سیکیریٹر سے بھی ملتا رہا لیکن میں نے صاحب لگایا کہ اس کا وقت پاہدہ نہیں یہ خود سے خود خود سے ہی جانے ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس دوران میں پہلے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا کافی سویر ایکسیڈنٹ ہو گیا ناڑی بلکل تباہ ہو گئی میری سامنے بس زندگی بچی تو میں ساتھ آل مہینے بیٹ پہ آ گیا اس نے مجھے بلکل ایسے ہی کر دیا اور اب سامنے کہ میں اس سائٹ پہ اپنے آپ کو لگایا مجھے اس پہ خوشی تھوڑی اس میں نظر ملی وقف کر دیا اور میں نے خود کو کہ کسی کے کام آنے کے والے سے اور یہ واحد چیز ہے جس نے مجھے خوشی عطا کی لیکن اندرز میں لیکن اندرز میں ابھی اپسٹ بہت زیادہ اپسٹ مجھے نیم نہیں آتی ٹھینٹی فور آرز میں میں میکسیمم دو گھنٹے سو ہوتا ہوں میکسیمم دو گھنٹے اسے اسے اور اس طرح سے پہ آپ کو بیزی کیا ہے میں باہر کافی بیزی کیا ہے جی جی اور سارا جو نہ ریلیجیس آپ سمجھ لیں کہ سائد 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 پہ میں اپنے آپ کو بیزی کیا ہے اسے مجھے سکون ملا لیکن ابھی وہ چیز اندر سے کام نہیں جا رہا وہ تکلیف مجھے عذیت نہیں جا رہی جی جی تو چلے یہ میں باقیوں کا باقیوں کا ٹائم نہیں لیتا ہے پرسنل ہی آپ سے میں پھر آپ سے ڈسکس کرلو گا اس کے لئے مطلب آپ کیا ایڈوائز کریں گے میں نے کیا ایڈوائز کریں گے کہ مطلب میں ابھی بھی سمجھ لیں کنیکٹیب تینکنگ میں بلکل الحمدللہ ابھی بھی نہیں ہے معاف کرنا دل میں کوئی بات نہیں رکھنی کسی کی حسد اللہ کا شکر کچھ نیمت ہے اللہ نے مجھے سمجھے اللہ کی طرح سے عطا ہوئی ہیں اور میں ان کا انتہاز زیادہ پہلے بھی شکر گزار تھا اب بھی بہت زیادہ شکر دار ہوں کہ اللہ نے مجھے کینا نہیں دیا حسد نہیں دیا بہت سے ایسی چیزیں جو غلط ہیں جن سے اللہ نے اللہ کے نبی نے روکا ہے وہ اللہ نے مجھے دین نہیں تو اس کے حصے میں مطمئن ہو لیکن یہ چیز جو میرے اندر آگی ہے وائف کی ڈیتھ کے بعد اس پاس اس سے میں نکل نہیں پا رہا نکلنا چاہتا ہوں مطلب سمجھ لیں کہ آپ مختصر حفاظ برگر سمجھ لیں کہ میں اندر سے جیسے سو سائیڈ کر بیٹھا ہوں جی جی ایون میرا تیار ہونے کو دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا ایون یہوں تک کہ آپ سمجھ لیں کہ بہت سے بہت سے لوگ مجھے فالو کرتے تھے میری ڈیسنگ کو فالو کرتے تھے بہت سے چیزوں کو کافی کرتے تھے اب میرا یہ دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو تو بھل سوری میں زیادہ ٹائم لے ہوں تو اس کے لئے کیا سب رہتا ہے جی جی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حمد ادا فرمائیں اور جی نایا میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں بلکل اس کے بعد میں آپ سے ضرور بات کروں گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر ادا فرمائیں اور آپ نے جس طرح اس صدمے سے آپ نکلیں یہ بھی بڑی بات ہے اور دیکھیں آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بلکل توڑ کے رکھ لیتی ہیں ظاہر ہم اوپر ہستے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لیکن سم ٹائمز ہم اندر سے مر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جیسے جیس طرح آپ نے بتایا کہ لازمی بات ہے ایک سمول سی سسٹم چار رہا ہو اور اچانک آپ کو ایک ایسی جدائی کا سے واسطہ پڑے اور آپ اس کو ایکسپیکٹ کاری نہ رہی ہو کسی بھی انگل سے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس حالات سے نکلنا لیکن اس کا پھر یہی طریق ہے جیسے آپ نے ایک کام کیا سوشل ویل پیئر یا وہ کام آپ نے شروع کر دیا تو یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ کم از کم جیسے اگر پہلے آپ کی تقریف 24 آرز ہوتی تھی تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کم از کم دین کو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیزی ہوتے ہیں کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت کسی کچھ وقت کے لیے آپ اس صورتحال سے نکل جاتے ہیں یعنی اس ٹینشن سے نکل جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ ان لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑا کام دیں گی مثلا وہ جو آپ کو روحانی طور پر خوشی میر رہی ہے باقی ہے کہ جو لاس ہو جاتا ہے اس کو ہم کبھی بھی نہیں بلا سکتے یہ پکی بات ہے مثلا ہم کباس کو کہتے ہیں ماضی کو بھول جاؤ اکثر وقت کسی آپ کریں آپ نہ پچھلی باتیں بھول جاؤ تو یہ ایک ناممکن چیز ہے یعنی ایک ریالسٹک بات ہے ہی نہیں ہے کہ بعض بات آپ کے صدمیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ذہم بلکل تازہ رہتا ہے جائے آپ کے دس سال بیس سال تیس سال بھی گزر جائیں تو اس کے لیے پھر سب سے بہترین تکہئے تو یہ ہے کہ جیسے اکثرسائز ہوئے رہ کریں اپنے آپ کو تھکائیں دین کو ٹھیک ہے تاکہ رات کو آپ کو ایک پرفیکٹ نیند آسکے پھر میڈیٹیشن آ جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے اس کی بھی اکثرسائزز ہیں نیٹ پہ اویلیبل ہیں کہ میں بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا تو بلکہ باقیوں کے لیے بھی یہ میں کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ دین کو اس کا ایک اصول ہے کہ بیڈ پہ دین کو بالکل نہ آئیں یعنی جس بیڈ پہ آپ سوتے ہیں نا دین کو بالکل اس بیڈ کے نزدیک بھی نہیں آنا ٹھیک ہے آپ سٹڈی روم میں چلے جائیں بیٹھیں گھومیں پھریں اگر دین کو آنا بھی ہے نا تو آپ کے پاس ایک پوری کا پورا یعنی دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ بس اسے زیادہ نہیں کیلولہ کا جو تصور ہے اسلام میں بھی دوپہر کے کھانے کے بعد تو یہ آپ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نید امپروو ہو جائے گی آجتہ آجتہ اگلی بات یہ ہے کہ ایک فکس ٹائم جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ رات کو ایک ٹائم رکھتا ہے نو بجے سو جانا ہے آجتہ آجتہ کافی ٹائم ہوتا ہے آپ کے ہنے چلیں نو بجے میں نے سو جانا ہے تو نو کا مطلب نو ہی ہو ٹھیک ہے نا مثلا نو سے پہلے آپ نے تمام برش پر آدان کیے جیس جو چینج کر کے نو بجے آپ پورے بیڈ پر موجود ہوں اور آنکھیں بند کر کے سکون سے پھر اللہ کا ذکر کریں اور اگلی چیز ہے میڈیٹیشن تو میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے آپ کوئی اچھی چیز سوچیں اور بلکل آنکھیں بند کر کے بظاہر آپ اس دنیا سے اپنے آپ کو کاٹتیں تو اسی طرح اس میڈیٹیشن کے دوران یا پھر سمٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا سین کریئیٹ کریں فاریزمپل میں ایک اچھے باغ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تھوڑا سا دھندکہ بھی احساس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ صبر کریں کہ جو شخص آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا پیارا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لانگ ڈرائی پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کرتے کرتے سوچتے سوچتے آہستہ آہستہ آپ نیند کی وادی میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا عام طرح پر ہماری جو نیند بھاگتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ہم نیگٹیف سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں ہوتا کنٹرول یور مائنڈ یہ بغیدہ ٹیکنیکس ہیں کہ یعنی آپ کا مائنڈ اگر نیگٹیف سائٹ پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو پوزٹیف سائٹ پہ لے کے جائیں ٹھیک ہے جی ابھی نایاب پلیس یو وانٹو شیئر سانتھنگ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا جی سر اسلام علیکم سر اس پہ تھوڑا سا میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی ایک مختلف ذرا تھوڑے سے پہلو کے حوالے سے پوزٹیف تھنکنگ اور نیگٹیف تھنکنگ کی جو بات ہوتی کہ صورہ فتح کا مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے آخری آیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دے لیں یہ پوزٹیف تھنکنگ اور نیگٹیف تھنکنگ کا وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جس کو ہمارا دین میانہ روی کہتا ہے اتدال کہتا ہے اور اسی کو اقبال نے کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہو ہلکہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رز میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن اور پھر گزر جا بن کے سیلے تند ہو یہ مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے گلستان راہ میں آئے تو جو نغمہ خان ہو جا ایسا ہے دوسرا مصرہ یعنی کہ آپ نے کب نرم ہونا ہے اور کب سخت ہونا ہے کب آپ نے اپنی پوزٹیف تھنکنگ کو ڈومینٹ کرنا ہے اور کب تھوڑی سی نیگٹیف تھنکنگ کو بھی اپنی لائف میں ایک سپیس دینی ہے کہ اگر بالکل نیگٹیف بھی نہیں ہوں گے تو وہ ان چیزوں کو اکثر اگر نظر انداز کر دیں گے تو جیسے وہ ایک کہاوت ہے کہ اتنا میٹھا بھی نہ بنو کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ نگل جائے اور اتنا کڑوا بھی نہ بنو کہ کوئی آپ کو اگل دے تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کا رستہ اختیار کرنا ہی انسانیت کی میراج ہے بس یہ اتنا سا تھوڑا سا میرا اور ابھی مقدس آپ کا ہینڈ ریس تھا جی مقدس آئی ویل سی ونننگ پی بلوی ایم سلح کی اس آسان ملیکم سے فرس پر فرس ہوئی میں لیڈ کاس نہیں بکارس میرے سی ایک 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 ویس تھا اس لیے میں اس میں تھوڑا سے ایک کروں گا ان کے لیے کہ لیکن ایسا ہوتا ہی نا ہم اپنی سٹوری یہاں لکھنے آئے ہیں تو ہمیں نا ڈیفرنٹ انسیڈنٹ سے بزرنا بڑھتا ہے جب ہم اپنی سٹوری میں خود کو خودی نیگریٹیو لگ رہے ہیں تو ہم اپنے کریئٹر جس کے آگے ہم نے اپنی سٹوری لے کے جارے ہیں اس کو کیسے اچھی لگے گی سو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ لیکن اپنی سٹوری پر کنسنٹریٹ کریں اور اس کو اچھے سے اچھا لکھیں تو جو چیزیں ہیں نا وہ ان پر الحمدللہ کریں اور ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس اپنی ذات ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں اپنے پاس ہوتا ہے ہم نے ان کو واپس کرنی ہے اپنی ذات تک واپس کر دینی ہے اور نہ صرف اس میں کو پیش جانے کہ یہ میرے ہاتھ ہے یہ میری ذات ہے لیکن میں کہا ہوں جس دن میں سمجھ آگی نا اس دن ہمیں اپنا کریئٹر سمجھ آ جائے گا اور ہماری سٹوری بیسٹ ہو جائے گی ماشاءاللہ چلیں جی آج کا سیشن بہت اچھا رہا اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بھی جیسا کہ کہا تھا بیسٹی کیم یہ ہے کہ ہم مل جل کے بیٹھ ہیں اپنے مسائل تھوڑے سے حل کریں اور ایک دوسرے کی بات کچھ سنیں کچھ سنائیں تو یہی اس کا بیسٹی کیم تھا اور اب بس میں اس کو کنگلوڈ کرتا ہوں کہ پوزیٹیو تھنکنگ یہ ہمارا بیسٹی کیم تھا کہ کہاں پہ پوزیٹیو ہونا ہے کہاں پہ نیگٹیو ہونا ہے یعنی ہم نے اس صورتحال کو پرسیب کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم نے ایک لاحے عمل کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے تو اس کے لیے توڑا سا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں یہ دونوں فاتین نے بڑی اچھی بڑی خوبصورت بات کی ہیں بہت اچھی باتیں کہیں میں سمپل یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور میرا اس لیول پہ تھا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو میں اس کو کبھی نیکٹیو نہیں لیا اور یہ سمجھتا تھا جب مشکلت میں خوش ہوتا تھا کہ یہ مشکل آگئی ہے میں اس سے گزر کے اب آگے میں آسانی آنے والی ہے میرے لیے نا اللہ جانسی میں وائف سے یہ کہتا ہوتا تھا کہ مشکل آگئی آ چکی ہے اب آسانی آنے والی میں اتنا خوش ہوا کرتا تھا اس بات پہ کہ یہ پاسکل تینکے کے لیے بہت بیسک چیز ہے اللہ صلی اللہ زور دے کے فرما رہے ہیں تو اس طرح سے اس طرح سے سوچنا شروع کریں پھر میرا کیس طرح مختلف ہے ہم ساری نہیں سار بلکل اس میں یہ بتایا نا کہ دیکھیں کچھ ایسے صدمے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ زیاد رہتے ہیں یعنی مرتے دم تک بھی وہ آپ کو یاد رہتے ہیں اور ان کی شدت وہی رہتی ہے لیکن اس کا یہ ہے نا کہ جس ساتھ تک ہم اس کو کور کر سکیں جیسے میں نے آپ کو کچھ ٹیپس ہوتا ہی کہ کچھ ساب سے پہل یہ نا دوسرا دین کو آپ نے آپ کو تھکائیں کسی طرح فیزیکلی ٹھیک ہے نا اور اس میں یہ ہے کہ تاکہ رات کو آپ کو تھکن ہو پھر آپ ایک یہ تو یہ طریقہ نہیں دانے کا پھر اگلی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مثلا آٹھ بجے نو بجے جو بھی آپ نے ٹائم فکس کیا وہ آپ نے بیٹ پہ آ جانا ہے نیند آئی یا نہ آئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل ہی نہیں آ رہی پھر یہ ہے بجائے اس کے بستر پہ آپ کروٹیں اگر ادھر کرتے رہیں سوچتے رہیں اٹھیں کوئی کتاب پڑھنا شروع کر لیں ٹھیک ہے آرٹیکلز ہیں لکھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے کوئی کریٹیو کام کرنا شروع کر دیں بلکہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ایموشنز ہیں ان کو کچھ زبان دے دیں ٹھیک ہے کوئیٹری کر لیں کچھ ڈرا کر لیں بلکہ اسی طرح کینوا کے نام سے وہ جو میبھی آپ کو یہ ہے کینوا ہے تو وہاں پہ آپ کارز بنا لیں ٹھیک ہے نا وہاں پہ آپ جو اپنی ایموشنز آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کارز آپ بنا لیں تو ہوتا ہی ہے کہ جو بھی ماری فیلنگ ہوتی ہے نا وہ باہر آنا ضروری ہے ٹھیک ہے جب وہ جذبات ہمارے اندر رہتے ہیں تو وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں باہر آگئے جیسے آج آپ نے یہاں پہ بات کر دی ابھی کافی کسی آتا آپ کا دیل کا بوجھ گیا ہے کہ وہ ہلکا ہو جائے گا اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے اس کے لحاظ پوئیٹری بس اکسر رکھا دیکھیں نا کہ ہم پوئیٹس کو دیکھیں تو سام ٹائمز ان کو جو سپیشل صدمہ یا وہ تھا وہ جو ان کی پوئیٹری ہنسی ہوتی ہے ہم ہستے ہیں نا ہم سام ٹائمز ویسے کر رہے ہوتے ہیں یعنی نا چاہتے ہوئے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں یعنی بناوٹی ہوتی ہے لیکن بچے کی جو ہنسی ہوگی وہ کیسی ہے وہ اس کی نیچرل ہنسی ہے اور اس کے دل سے آنے والی ہنسی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھوسی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور اسی دعا کے ساتھ بیبنار کے اختتام کرتے ہیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ حافظ